بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ملک محمد علی پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ آج ہم بات کرتے ہیں دریائے سطلج کی دریائے سطلج میں دیڑھ ماں سے جو سلاب کا سلسلہ جاری ہے اور مزید سلاب کی آمند متوقع ہے کیا کسی نے سوچا کہ اس پٹی میں رہنے والے لوگوں پر کیا گزر رہی ہے زلا قصور، زلا اکارا، زلا پاک پتن، زلا بہاون لگر، زلا ویہاڑی، لودرہ اور بہاول پر کے علاقوں کو یہ بہت زیادہ متاثر کر رہا ہے قصور کھڑا سنگھ سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ بہاول پر تک چل رہا ہے اور یہ سلسلہ ایسا ہے کہ اس سلاب سے لاکھوں اکڑ پر کھڑی فصلے تباہ ہو چکی ہیں لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور حتیٰ کے جانی نقصانات بھی سامنے آ چکے ہیں یہ سلسلہ بھارت کی طرف سے دریائے ست لج میں تین بار پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے ہوا ہے بھارت نے ایک عرصہ سے دریائے ست لج پر مختلف ڈیم بنا کر بجلی پیدا کرنے کا وسیع سلسلہ شروع کر رکھا تھا اور دریائے ست لج کا ممول کا پانی بھی بند تھا لیکن بھارت نے جب خود دھوپتے ہوئے بھارت نے دیکھا کہ وہ مزید دھوپ جائے گا اس نے اپنے ڈیم سے پانی چھوڑتا رہا اور تین چار بار جو پانی چھوڑا گیا ہے وہ پاکستان کے صلاح قصور، فکارا، پاک پتل، بہاول لگر، بہاڑی، لودرہ اور بہاول، پرکے، دریا کی پٹی کے ساتھ واقعہ، افراد کے لیے قیمت بن کر گزرا ہے جو لوگ ڈیڑ بان سے بے گھر ہو چکے ہیں، مویشی ہلاک ہو چکے ہیں اور بڑی ساری جانوں کا بھی نقصان ہوا اور اس متاثرین کو انتظامیاں، ان ازلا کے انتظامیاں جہاں تک ان کے پاس وسائل مجود ہیں جہاں تک حکومت نے ان کو وسائل دیئے ہیں وہ ان وسائل کے حد میں رہتے ہوئے ان کے متاثرین کو، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تو کوشہ ہیں لیکن یہ کوشیں اتنی نہیں ہیں جتنی کوشیں ہونے چاہیے حکومت کو تو چاہیے تھا کہ انتظامیاں کو اتنے زیادہ وسائل دیتے کہ وہ متاثرین کی بحالی کے لیے بھرپور اقدامات کر سکے اب صورتحال یہ ہے کہ لاکھوں جانور ایسے ہیں جن کے پاس چارہ نہیں ہیں جن کے پاس چارے کے علاوہ متاثرین بے حد انتہا کی حد تک اتنے متاثر ہو چکے ہیں کہ روٹی کھانے سے بھی محروم ہیں اگر کوئی فلاحی تنظیمیں یا انتظامیاں ان کے تھوڑے بہتے کھانے پینے کا ارینج کرتی بھی ہے تو وہ اتنا نہیں ہیں جتنے کہ وہ مستحق ہیں کیا وہ ایک وقت کی روٹی کھائیں اور ایک وقت کی نہ کھائیں بلکہ مویشی چارے کے وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں چارے کی وجہ سے بلکہ بہت سارے مویشی تو دریا کے پانی میں بیہ چکے ہیں اور سلاب کا یہ سلسلہ تاحال جاری ہے دریائے ستلوج کے یہ باسی دریائے ستلوج کی پٹی کے یہ لوگ ان سات ازلا کے یہ لوگ حکومت کی امداد کے لیے منتظر ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سید موسن نکوی کے منتظر ہے وہ نگران وزیر اعظم پاکستان انوار الحقاقر کے منتظر ہیں کیا یہ کسی اور علاقے کے باسی ہیں ان کے لیے مفاقی حکومت اور سبائی حکومت خصوصی توجہ دے ان کے لیے فوری طور پر فنڈز کی علاٹمنٹ کی جائے اور جہاں جہاں ممکن ہو سکتا ہے ان متاثرین کو ان کے نقصانات کے ازالے کے لیے ان کی مدد کی جائے ان متاثرین کو تنہا نہ چھوڑا جائے سلام ہے ان فلاحی تنظیموں کو جن نے پیش پیش الخدمت فانڈیشن جو جماعت سلامی کی ایک بڑی تنظیم ہے فلاحی کام کرتی ہے اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں جو سلام متاثرین کے لیے بھرپور کام کر رہی ہیں تو الخدمت فانڈیشن کی سرگرمیوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا بلکہ وہ حکومتی مشینری کے شانہ بشانہ سلام متاثرین کے لیے فرنٹ لائن پر کام کر رہے ہیں ان کے لیے کھانے پینے کا ارینج بھی کر رہے ہیں ان کے لیے عضویات کا انتظام بھی کر رہے ہیں اور انتظامیاں بھی جہاں تک ممکن ہیں متاثرین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ان کے پاس وسائل ہیں وہ کوشش کر رہی ہے لیکن یہ وسائل انتہائی نقافی ہیں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت خصوصی توجہ دے تمام کام چھوڑ کر دریائے دریائے ستلج کی پٹی پر بیٹھے ان متاثرین کو جو بے گھر ہو چکے ہیں جن کی لاکھوں اکڑ اراضی تباہ ہو چکی ہے متعدد مقامات پر جانی نقصانات بھی ہوئے ہیں ان کے مویشی بیگ ہیں ان کی ہر لحاظ سے مدد کے لیے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اپنا کردار ادا کرے انہیں بھی برپور پروٹر کول دے یہ بھی پاکستان کے باسی ہیں اور یہ تو لوگ انتہائی پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں جو حکومت کی خصوصی توجہ کے موستق ہیں سلام پاکستان سلام عورسیز اللہ حافظ